بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی سب ٹھیک ٹھیک ہے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے ویلکم کہتے ہیں آپ کو اٹلی بلاک میں اور آج میں ایک ریسپی بنانے لگی تھی مریم کی فرمائش پہ تو سوچا کیوں نہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اس چیز کو آج میں اپنے کچن میں بنانے لگی ہوں جی دائی والے آلو کی جو نہ سبزی بنانے لگی ہوں اور بڑی مزے دار ہوتی ہے میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں نے سوچا کیوں نہ یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ویری سمپل چھوٹی سی ریسپی ہے اور ٹیمز آیاں کہ یہ بغیر چلتے ہیں ہمارے کچن میں اور آپ کو بتاتے ہیں جی آلو مزے دار کس طرح کی سبزی بنتی ہے آج جی چلتے ہیں جی یہ دیکھیں ہمیں ان سمان کی ضرورت ہے میں نے لیے ہیں آدھا کلو آلو اور ایک چھوٹی سی پیاز لیے زیادہ بڑی نہیں لیے اور یہ ایک چھوٹی سی ہری میرچ لی ہے میں نے اور لسن ادھرا کا پیسٹ ہے اور یہ نمک ہے مرچ ہے گرم مسالہ ہے ہلدی ہے دادر مرچے ہیں زیرا ہے اور یہ کالی مرچے جو ہیں وہ میں نے پیس لی تھی اور یہ سب میں نا ہاف ہاف چمچہ جو ہے نا جی دوں گی نمک جو آپ نے حسب زائقہ ہی رکھنا ہے کہ کبھی زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ ہم آلووں کو بھی تھوڑا سا نمک لگائیں گے اسی وجہ سے نمک جو ہے نا ہم تھوڑا رکھیں گے کیونکہ ہلکا ہوگا تو ڈل سکتا ہے اگر زیادہ ڈال دیں گے یہ نا پھر بہت زیادہ ہی تیز ہو جائے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا لیں گے اور یہ آلو جو ہے نا جی یہ میں نے اُبال لی ہے اور اس کو اتنا نہیں اُبالنا اس کو ہلکا سا کچھا ہی بیچ میں سے رکھنا کیونکہ یہ دمپے بھی ہوں گے اس طرح آپ نے چمکانٹا لے لینا ہے کانٹے کی مدد سے آپ نے اس میں ایسے کر کے یہ ذرا سے سراخ سے کرنے ہیں یہ اس لیے کرنے ہیں جی کہ اس میں ذرا مسالہ جو ہے نا اچھی طرح آلووں کے اندر تک چلا جائے یہ سارے آلو اسی طرح ہی میں کر لوں گی سب میں اس طرح سراخ جو ہم کریں گے جی سب میں میں نے سراخ کرنی ہے اور ایک چھوٹا سا ہم میں ایک بول ٹائپ سا چھوٹا سا لے لیں گے اور یہ دہی ہے جو میں نے اس کی بھی ریسپی ڈالی جو میں نے خود گھر میں جمائی ہے اور یہ دہی ہم لیں گے اس کے اندر یہ تقریباً میں نے یہ جی پانچ چمچے جو ہے نا دہی کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے والے چمچے میں نے پانچ لی ہیں اور یہ جتنے مسالے تھے جو میرے پاس جیسے نمک مرچ وغیرہ یہ سب کچھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس میں اس لیے ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم مسالے کے اندر ڈالیں گے نا گرم تو یہ دہی جو ہوتا آپ کو پتا گھی میں گرم چیز میں پھٹ جاتا ہے اور وہ دانے دانے سے بن جائیں گے وہ صحیح نہیں رہے گا اس طرح یہ ہوگا کہ یہ کریمی کریمی رہے گا مسالہ اس کا اور خراب نہیں ہوگا دانے دار نہیں بنے گا وہ بھی آپ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ذرا وہ تھوڑا سا یعنی کہ دھئی کو خراب کر دے گا اس لیے یہ زیادہ بیسٹ رائے گا آپ کے لیے اس طرح اس کو پھینڈ کے یہ ہم نے برکھ لیا اب آگے آپ کو ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے جی اب ہم آگے ہیں چولے پر اب یہ ہم نے چولا اون کے ادھر کا بھی اور فرائی پان کا بھی اس میں ہم نے تھوڑا سا ستون کا تیل ڈال لیا ہے آپ جو انسا مرضی تیل استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں وہ میں نے گرم کرنی ہوں اس میں میں آلوم کو گرم کروں گی ٹھیک ہے ان کو آلوم کو تھوڑا سا سیک تلواؤں گے اور اس میں جو ہم ہیں جی مسالہ تیار کریں گے اس پتیلی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل صاف اب اس میں ہم نے جی ڈالنا ہے زیرا اور پیاس ہم نے صرف کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گھی ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ ہم پیاس ڈال دیتے ہیں کیونکہ گھی سوری گرم ہو گیا زیادہ تو آنچ زیادہ پھل نہیں کھولنی ہے آپ نے ٹھیک ہے خلپی رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ میں مسالہ جو ہے نا سڑ جائے گا یہ تھوڑا سی پیاس ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں زیرا پھینکیں گے جی فرائی پان میں بھی گھی گرم ہو گیا اب اس میں جو یہ آلو ہیں ہم نے جن میں چھوٹے سے بیچ میں ٹک لگا کے رکھے تھے یہ آلو اب آرام سے ڈالی گے کہ کچھ چیٹے نہ پڑ جائیں یہ ہم سارے آلو اس کے اندر جو ہیں جی ایڈ کر دیں گے ڈال دیں گے اس کے اندر اور ان کو نہ تھوڑا سا کلر دیں گے ہم ٹھیک ہے جی اس کو کلر دیں گے ہم جی پیاس دیکھیں سورک ہو گیا اب اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے زیرا اس کو ہم ہلا دیں گے اور اس کو ہم ہلا دیں گے جو ہم نے در آلو رکھے میں ان کو ہم نے ہلکا سا سورک کرنا ہے جتنی دیر مسالہ بنے گا چونکہ پانچ چھ منٹ لگی جائیں گے آلووں کو بھی سورک ہونے میں اور بڑے اتیار سے کرئے گا کہ ٹوٹ نہ جائیں ٹھیک ہے اب اس پہ ہم ذرا سی ڈالیں گے اس کو کلر دینے کے لیے تھوڑی سی چھٹکی ایسے ہلدی کی ایسے کر کے اور تھوڑا سا ہی چھٹکی میں آپ نے نمک لے کے وہ آلووں پہ ڈالنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا بس ایسی چھٹکی سی اور یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز میں لسند رکھا پی یہ مسالہ ہو گیا ہے اس میں اب ہم یہ ڈال دیں گے ہری مرچیں آپ کمی پیشی کر سکتے ہیں آپ جو چیز ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ ہری میں سے زیادہ کم جیسے بھی آنچنا میں نے بلکل ہلکی کر دیا کیونکہ میں نے اس میں بہی ڈالنا اور یہ آلو آپ کے سامنے یہ بھی ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا میں نے ذرا یعنی کے ریڈ ڈوجیں ذرا سے فرائی پان میں تو پھر ہم اس کو بتاتے آگے کیا کرنا ہے پانچھے منٹ لگ جائیں گے جی ہو گیا ہے تھوڑا سا تھنڈا اور اب اس میں یہ دئی کا جو بنایا سارے مسالے ڈال کے یہ ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے اس کے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور آپ اس کو اس طرح کر کے اس کو ہلائیں گے مزیدار چیز کھانے تو ہاتھ ہلانا ہی پڑے گا اس کو تاکہ یہ خراب نہ ہوا اس کو اسی طرح مکس کریں اب یہ گھی چھوڑ دے گا جی آلو بھی تھوڑا تھوڑا سرخ ہو گیا اور مسالہ بھی ہو گیا بس تین چار منٹ اور اس کو بھون کے پھر ہم آگے اس میں آلو ڈالیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں جی دیکھیں مسالہ بھی ہمارا ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہم نے آلو فرائی کرے ہوئے تھے یہ دیکھیں بھی سرخ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو اٹھا کے آلو کو اس میں پھینکیں یہ دیکھیں مسالے میں پھینک کے اس کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں میں نے تو یعنی کہ تھوڑے سے ہی بنائے اور فیملی کے حساب سے بنائے ہیں اور آپ کی جیسے فیملی اسی حساب سے آپ یعنی کہ مسالہ یا آلو بغیرہ اسی حساب سے آپ ڈالی گا اس کو اب تقریباً میں چھ سات منٹ اور دوں گی پھر اس کو ذرا ڈھکے دم پہ ہم لوگ رکھ دیں گے پھر ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی میں کیونکہ ابھی آلو میں تھوڑا سا مسالہ وغیرہ جائے گا تو اس کا ذائقہ بہت مزیدار بنے گا میں اس اب پانچ منٹ کے لیے ذرا ڈھکے رکھ دوں گی اور کہتاکہ مسالہ جو ہے آلو میں اچھی طرح مکس ہو جائے جی سات آٹھ منٹ گزر چکے اس کو دیکھتے ہیں یہ بلکل تیار ہو گئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی تیار ہو گئے آپ چولہ کر دیں گے اور اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور یہ یہاں رکھیں گے اور میں نے ایک چمچی نا اب جب تیار ہو رہا تھا یہ یعنی کہ سوک رہا تھا مسالہ تو میں نے اس میں ایک چمچی دیسی گھی اور اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں پلیٹ میں بھی ڈال کے آپ کو ہم بکھاتے ہیں یہ زیادہ تر یہ مسالہ ٹائپ ہی بنتے ہیں اور آپ اگر اسے گھرم گھرم روٹی گھرم گھرم نان کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کہیں گے بس جی کھاتے رہے ہیں کوئی مہمان آئے نا چکن کے ساتھ یہ بھی ڈش ضرور بنائے گا اور انشاءاللہ آپ سے بہت اچھی بنے گی بہت 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 اچھی بنے گی اور سب کو بہت پسند بھی آئے گی جی یہ دیکھیں یہ گھرم ہے دھوان نکل ہے یہ میں نے پلیٹ میں ڈال دیا ہے بڑا ہی مزے دار مسالے والا ہے اور گھرم گھرم روٹی یا نان وغیرہ کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے آئے گا یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ زیادہ گھلا دیں گے پھر یہ کے حلوہ بن جاتے اس لئے یہ باقی جو کسر ہوتی ہے اس کی دم میں نکل جاتی ہے اور ضرور آپ یہ ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے بہت اچھی بنے گی اور پھر مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ سے کیسی بنی ہے جی ہاں جی اب اسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے چاہے وہ کوئی ریسپی ہو یا ولوکس ہو کچھ بھی ہو پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہ ریسپی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور جو میرے چیلنگ پہ نئے ہیں میرے چیلنگ کو لائک کریں سکرائب کریں اور بیل آئیکوم کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچیں اور اسی کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھیں اپنے حضرت و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ